بھائی جان سے کیسے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آگے مطلب سیدھا جنم میں سوری گائز ہلو جی اسلام علیکم گائز ولکم بیک تو نیو بلوگ آج چلا کے بولوں گا کیوں کہ گاڑیوں کا شور ہے اس وجہ سے اچھے گائز آج کا جو ہم بلوگ ہے وہ ایک بہت انفرمیٹیو ہونے والی آپ کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھتے گا اور یہ بڑے مزے کی ویڈیو ہونے والی کیونکہ بہت لوگوں کے یہی سوال تھے کیا ہم ازربائیجان سے آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے آگے مطلب سیدھا جنم میں سوری گائز ہم جس کڈنگ اچھا اب سین ہی ہے کہ بھائی سوال یہ کرتے ہو آپ لوگ کے کیا ہم ازربائیجان سے اچھا آپ لوگ کو بلیاں دکھاتے کٹا بھی ہو تو مارک کو پہتے ہیں کرنے کٹی رفت ہے کہ کٹا بھی ہو ہے ہاں 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 آجا گائز یہ مجھے میری دوست مل گئی تھی پس پس بول دے بلی کو یہاں پہ خیر ابھی سین یہ ہے کہ ہمارا جو آئی ٹاپک ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ازربائیجان سے کیسے دوسرے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس سٹیٹس جو ہے وہ لیگل ہونا چاہیے وہ سٹویڈ بھی ہو سکتا ہے وہ ورک بھی ہو سکتا ہے اور یہاں کا بزنس ٹی آر سی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں کا آپ نیشنل بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ کٹیگریز ہیں جن کے بحاف پہ آپ دوسرے کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں ملپ کے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں سو میں سٹیپ بھی سٹیپ اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ کیسے کیسے آپ جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ویز پہ گاڑی آگئی تھی سب سے پہلے تو جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ یہاں پہ آئیں تین سے چار مہینے یہاں پہ رہیں تب سے ہی آپ نے اپنا پروسس سٹارٹ کر دیں جانے کا جب آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کے پاس سٹوڈنٹ ای آر سی ہوتی ہے آپ کا یہاں کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے سو اس بینک اکاؤنٹ میں آپ پروسکشنز وغیرہ اپنی کرتے رہیں اور جیسے ہی آپ پروسکشنز کرتے رہتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ وغیرہ بنتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے تو دیکھیں لگنا نہ لگنا وہ آپ کی لگ کی بات ہے بٹ جہاں تک جو ریشو چلتی ہے لوگ یہاں سے ہی باہر جاتے ہیں پاکستان سے دوسرے کنٹری سے نکلنا بہت مشکل ہے تو اس سلسلے میں آپ کو یہاں پہ آنا راز بھی ہوگا یا کسی اور کنٹری میں گلف کنٹریز میں اور جوسی کسی کنٹری میں جانا ہوگا اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بزنس پہ بزنس پہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ آلیڈ یہاں پہ بزنس ہونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ آپ اپنا جیسے ہی ڈاکومنٹیشن شو کرواتے ہیں سٹیٹمنٹ ہو گئی آپ کا ٹی آر سی ہو گیا سمیز ہوتے ہیں کیا ایک ہوتے ہیں ایسےہ چانسز سر ہوگی اس کے بعد آپ کی شادی اگر کی ویا اور وہ شادی کے تحت آپ جا سکتے ہی صرف جا سکتے ہیran اور آپ شادی کی تی آر سی ہے تو آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹس سپلائے کر کے بینکos چیٹمٹ ہو گver ایجر یہی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اپنا strang منٹ اور آپ کو یہ ٹی اورسی ہو گیا۔ کچھ جو اماؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنڈ میں ہونی چاہیے تو وہ اس کے پر ٹو پاکستان سے کریں یہاں پہ ہر موسیلی جو کنٹریز ہیں ان کی سب کی امبیسیز ہیں اس ویری ہا اس نوٹ ویری ہار تو گیٹ ان اپوائنمنٹ اپنی بک کریں اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائیں ایس خون ایس پوسیبل آپ کے جو ہے نا ریپلائے آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کے لیے جانا ہے تو یہ آپ کو steps follow کرنے پڑیں گے and totally is depend on your luck also depend on your case how you wanna go you want to go by wizard or worker or whatever it is تو موسیلی یہاں پہ یہ ہے کہ چانسز ہیں ایس کے بیٹروں ڈیفرنٹ اگر ہم سنیریو دیکھیں ڈیفرنٹ سیٹویشن دیکھیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے اگر دیکھیں تو وہاں سے جانا پڑا مشکل ہے یہاں سے easy ہے تو باقی لوگ دنکی والا صاحب ہے وہ i would not prefer you کہ آپ دنکی مارے یہاں سے لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کو بیج دیں گے ہم کر دیں گے لیکن i don't think so کہ ایسا کوئی کام کرتی ہے کوئی چیز اور میں سجیسٹ نہیں کروں گا وہ زندگی تباہ کرنے والی بات ہے زندگی کو دعو پر لگانے والی بات ہے تو یہ آج کی ہماری جو ویڈیو تھی اس میں میں نے یہ آپ کو بتایا باقی آپ مجید اگر کس ہمارے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ write down in the comments so میں اس میں ویڈیو بناوں گا سو آپ کے لیے وہ جانہا زیادہ beneficial رہے گا so thank you very much see you in the next video ابھی میں ہوں ادھر winter park میں آیا تھا یہاں سے میں نے اپنے دوستے ملنے جانا ہے اور وہ ویٹ کر رہے تو میں جیسے ادھر پہنچ تو پھر میں رابط کرتا ہوں see you guys subscribe کریں like کریں اللہ حافظ اسلام علیکم بائی